اسلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل نیلی گندر ویلوگز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج میں نے بنایا تھا فلودا جس کے لیے ایک کلو دودھ لے لیا فل کریم ملک ہے جس کو میں نے بوائل کر لینا ہے اس کے بعد یہ فلودا ہے لازیزہ کا جو میں سٹرابی فلیور کرتا تو اس کو آج میں بناوں گی تو گائز دودھ جانا وہ تقریباً بوائل ہو چکا ہے اب میں اس میں جو فلودا کا پیکٹ آنا وہ ایڈ کر رہیم سوازہ چمچ کو ہلاتے جانا ہے اور اب میں نے اس کو میڈیم فلیم پر پندرہ منٹ تک کوپ کرنا ہے تو گائز آپ اس کو گھر میں بہت اسانی سے بنا سکتے ہیں آپ اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں جیلی کوئی بھی فلیور کی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں چیزیں بے لینا سکتے ہیں جب یہ ریڈی ہو جائے تو تھنڈا کر کے اس کے اوپر آئیس کریم بھی ایڈ کر کے وہ بھی کھا سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے آپ ایسے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا پندہ منٹ کے لگیں گے اس کو کوکوں نے میں گائز آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے تو یہ ریکھیں گائز فلودہ جانا وہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں فلیم آف کر دوں گی اور پھر اس کو میں تھوڑی دیر تک سرونگ بول میں ڈال دوں گی ابھی یہ تھوڑا سا پتلا فیل ہو رہا ہے لیکن جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کو تھنڈا ہونے کے بعد اس پہ آپ آئسکرین جانا اس کے ساتھ بھی آپ اس کو سرونگ کر سکتے ہیں تو یہ ریکھیں گے کتنا پیارا کلر لگ رہا ہے اور اس کی بہت اچھی خوشبو ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے آپ جو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا اس پہ آپ اس کو تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس پہ کسی بھی قسم کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی چیز آپ یوز کر سکتے ہیں میٹھے کے لیے جو چیزوں یوز ہوتی ہیں اوکے جی اپنا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ